امران خان کو پاکستان میں خود پر دلج کئی کیس میں جوجنا پڑ رہا ہے کبھی کسی معاملے میں ہائی کورٹ میں پیشی تو کبھی کچھ معاملوں میں سپریم کورٹ سے راہت لیکن اب خبر ہے کہ اگر ایک نئے معاملے میں شامل ہونے کے ثبوت مل گئے تو امران خان پر آرمی کی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے یہ آشنگ کا جتائی ہے پاکستان کے رکشمنتری خواجہ آصف نے دراصل نو مائی کو الکادل ٹرسٹ بھرشتہ چار معاملے میں امران خان کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد ان کی پارٹی پی ٹی آئی کی کارکرتاؤں نے پورے پاکستان میں پردرشن کیے تھے اسی دوران ہنسا اور آگزنی کی گھٹنائیں بھی ہوئیں جس میں سینہ کی کئی بلڈنگز پر حملہ ہوا تھا تب ہی سے پاکستان کے آرمی چیف اسیم منیر اور شہباز سرکار امران اور ان کی پارٹی پر نکیل کسنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں خبر کے مطابق پاکستان کے رکشہ منطری خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر نو مائی کی ہنسا میں امران خان کے شامل ہونے کے ثبوت ملتے ہیں تو ان پر سینہ عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فی الحال ان حملوں کے سلسلے میں امران کے خلاف کوئی معاملہ درج نہیں کیا گیا ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا پورو پردھان منطری پر بھی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلائے جا سکتا ہے تو خواجہ آصف نے کہا کہ ضرور چلائے جا سکتا ہے اور اس بات کی کافی آشن کا جتائی پاکستان کے رکشہ منطری کے ایسے بیان کے کچھ دن پہلے وہاں کے گریہ منطری رانہ سناؤلہ نے بھی کہا تھا کہ امران خان پر آرمی کولٹ میں مقدمہ چلائے جائے گا کیونکہ نو مائی کی ہنسا گھٹناوں کے ماسٹر مائنڈ امران ہی تھے جن کے اشارے پر سارے پردرشن ہوئے پاکستانی سینہ پرمک جنرل اسیم منیر نے بھی کہا تھا کہ نو مائی کے حملوں کی سازش کرنے والوں اور اسے انجام دینے والوں پر آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ چلائے جائے گا اور دوشنوں کے پرتی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی اس بیچ امران کی پارٹی پی ٹی آئی کے کئی نیتاؤں اور سمرتکوں کے خلاف مقدمے دلج ہونے بھی لگے ہیں یعنی شکنجہ امران خان کی طرف کسنا شروع ہو چکا ہے ویسے امران خان نے کئی بار کہا ہے کہ نو مائی کے ہنسا میں وہ شامل نہیں تھے کیونکہ اس وقت تو وہ جیل میں تھے امران کی اس دلیل کا کوئی فرق پڑے گا یا پاکستانی سینہ کی مدد سے شہباز سرکار اپنے ایک راجنیتک دشمن کا اس کی پارٹی سمیت وجود مٹا دے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس ویڈیو پر اپنی پرتکریہ کومنٹ سیکشن میں دیں اور سبسکرائب کریں آج تک